ان کے شوہر کا شوق تھا انڈیا جانے کا فیس بک پہ ایک انڈین لڑکی کے ساتھ دوستی کرتا ہے بیٹی ہے کتنے ماہ کی وہ ایک سال کی ہے سال کی ہو چکی ہے تو آپ کے خامد کو ترس نہیں آتا اس پہ نہیں بھائی نہیں آتا اسے ترس نہیں پسند کی نہیں تھی بھائی میری والدہ نے کی تھی میں اس کو روکتی تھی نا جب مجھے پیمپو کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ مارتا تھا اب کہنا ملکہ نہیں صحیح ہے اور روکے ساتھ باتیں کرتا تھا میری ساتھ کہتی تھی آپ گندی ہو میرا لڑکا ایسا نہیں ہے مجھے میں اتنا پڑھی لکھی نہیں ہونا میسیج کرتا تھا میرے ساتھ نے ویڈیو کول کرتا تھا میں کیلی بیٹھ کے بھائی روتی تھی بھائی رات کو اس نے مجھے دکھے مار سے گھر کے نکال دیا تھا کہ پڑھی امی کے پاس جلی جائے یاد آتی ہے شوہر کی بہت زیادہ بھائی بھائی بہت زیادہ اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری میرے ساتھ شہدہ بی بی موجود ہیں جن کی تقریباً تین سال پہلے شادی ہوتی ہے ان کی ایک بیٹی بھی ہے لیکن ان کے شوہر نے ان کے ساتھ وہ کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے شوہر کا شوق تھا انڈیا جانے کا فیس بک پہ ایک انڈین لڑکی کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور ان کے سامنے بیٹھ کر راتوں کو ویڈیو کولز کرتا ہے اور اس کے ساتھ کہہ کے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے انڈیا بلالو یہ تڑپتی ہے اپنی ساس کو بلاتی ہے اور ساس کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے لیکن ساس کیا کہتی ہے یہ یہی بتائیں گی شہدہ ہوا کیا تھا شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی پسند کی شادی تھی کیا نئے پسند کی نہیں تھی بھائی میری والدہ نے کی تھی تو میرا شوہر تھا نا جو وہ انڈین لڑکی تھی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا رات کو کیسے دوستی کیسے ہوئی اس کی انڈین لڑکی کے ساتھ یہی اس نے فیس بک سے لمبر لیا تو اس سے باتیں کرتا تھا پہلے آپ نے روکا نہیں تھا اس کو میں بہت روکتی تھی وہ مجھے پھر مارتا تھا میں اس کو روکتی تھی نا جب مجھے پیمپوں کے ساتھ دنڈوں کے ساتھ مارتا تھا کتنا عرصہ ہو گیا تھا وہ لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا تھا بھائی وہ شادی سے پہلے بھی کتنیوں سے باتیں کرتا تھا تو ہماری شادی ہوئی تھی نا جب تو اسے لڑکی کے انڈین کے ساتھ بات کرتا تھا زیادہ بات کرنا شروع کر دیا شادی کے بعد اس نے ہاں جی بھائی تب اس نے بات کرتا تھا آپ نے اپنے گھر میں کسی بڑے کو نہیں بتایا کہ اس کو روکو نہیں میں نے اپنی سانس کو بتایا تھا کیا کہا ساس نے میں نے کہا لڑکا نہیں صحیح ہے اور روکے ساتھ باتیں کرتا تھا میری سانس کہتی تھی آپ گندیوں آپ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ گندی ہیں ہاں جی مجھ پہ الزام لگایا تھا اپنے بیٹے کو نہیں روکا اس نے نہیں اپنے بیٹے کو نہیں روکا تھا کتنے بچے ہیں آپ کے میری ایک بچی ہے بھائی ایک بیٹی ہے کتنے ماہ کی وہ ایک سال کی ہے ایک سال کی ہو چکی ہے تو آپ کے خامد کو ترس نہیں آتا اس پہ نہیں بھائی نہیں آتا اسے ترس وہ کہتا تھا میں انڈیا جانا ہے تو میں نے اس سے دوستی پتہ نہیں بھائی کیا کرنا چاہتا ہے کیا نہیں تو وہ مجھے دمکیان لگاتا تھا مجھے میں اتنا پڑھی لکھیں نہیںگو نا میسیج کرتا تھا مرے ساتھ نے ویڈیو کول کرتا تھا میں کیلی بیٹھ کے بھائی روتی تھا کام کیا کرتا ہے وہ وہ درجی ہے عورتوں کے کپڑے سیتے عورتوں کے کپڑے سیتا ہے پہنچے بھائی عورتوں کے کپڑے سیتے ہیں جی وہاں پہ لڑکیاں اور بھی آتی ہوں گی اور بھی لڑکیوں کے ساتھ تعلق آتی ہے اس کے بہت تعلق تھا لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا تھا میں اتنا پڑی لکھیں نہیں ہے میرا شوہر پڑھا لکھا تھا میسج کرتا تھا، ویڈیو قول کرتا تھا ویڈیو قول آپ کے پاس بیٹھ کے کرتا ہے ہاں جی بھائی سارا دن کرتا تھا رات کو بھی سوتا نہیں تھا بیٹی بھی پاس سوری ہوتی تھی آپ نے کبھی پیار سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی اپنے شوہر کو بس بھائی وہ سمجھاتی تھی پر مانتا ہی نہیں تھا اگے سے مجھے اپنے گھر والوں کو بتایا نہیں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا سانس کو ہی بس بتایا تھا ایتنا تشدد سہتی ہو کیسے ورداشت کر لیتی ہو بس بھائی بہت مشکل سے کھانے کے لیے یہ دیتا ہے وہ نہیں بھائی پہلے ہم رہتی تھی اپنی سانس کے پاس ہی تو میں وہ شوہر میرا دمکیا دیتا تھا تلاک دے دوں گا آپ کو آپ کو نانو نفقہ بھی نہیں دیتا نہیں بھائی نہیں دیتا پھر میں پڑی امی کے پاس آگی میری ممہ ہی کام کرتی ہے تو وہ میرے کما کے کھلاتی ہے میرے بھائی شوہر نے آپ کو زبردستی گھر سے نکالا ہاں جی بھائی رات کو اس نے مجھے دکے مار سے گھر کے نکال دیا تھا کہ پڑی امی کے پاس جلی جو کمایتا ہے وہ ہاں جی بھائی کماتا اچھا ہی تھا پر وہ اس نے مجھے دکے مار کہ جب نکالا تھا تو میرا دل نے پھر کیا کہ اس کے پاس چلی جاؤ ابھی آپ کی کفالت کون کر رہا ہے آپ کا بھائی یا آپ کی والدہ یا آپ کا باپ بھائی اللہ نے کوئی دیا ہی نہیں اببو فوت ہو چکے ایک سسٹر ہے وہ شادی شد ہے وہ بھی کبھی دے دیتی ہے کبھی نہیں دیتی ہے بھائی بھوک ہے پھر بیٹھے رہتے اللہ کی آس پر بھائی ماں کتنا کماتی ہے ماں یہی دس پندرہ زار لے آتی ہے مہینے کا گھر آپ نے نہیں کرایہ پہ بھائی دس زار میں کرایہ دیتی ہوں مالک مکان روز ڈانڈتا ہے میں نے اتنا کرایہ دینا ہے روز مجھ سے کہتا ہے کرایہ دو میں کیسے دوں بھائی یاد آتی ہے شوہر کی بہت زیادہ بھائی رونا بھی آتا ہے اس کو سوچ کے بھائی بہت زیادہ یہ قسمت پہ بعض دفعہ رونا آتا ہوگا کیا سوچ آتی ہے کیا سوچتی ہو چھوڑ دینا چاہتی ہو اپنے شوہر کو ہاں جی بھائی میں بس اس سے اب چکڑ رہا ہی پہلوں گی وہ انڈین کے ساتھ شادی بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے پاس بھی وہیں جانا چاہتا ہوں تو اس نے اس لئے مجھے چھوڑا ہے کہ بھی میں انڈین لڑکی کے پاس جانا چاہتا ہوں بلکل جی آپ نے جانے شاہدہ کی سٹوری انتہائی افسوسناک ہے اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی ہونے کے باوجود بھی باہر لڑکیوں پہ نظر رکھنا شاید یہ مردانگی نہیں ہے معصوم ہے باہر جا کے کام نہیں کر سکتی ماں کفالت کر رہی ہے ماں پہ بوجھ بھی نہیں بننا چاہتے